مونہ عالم جی کیا آپ کو لگتا یہ بیان دینا ضروری تھا عمران خان کا جی شکریہ دیکھیں عمران خان کا جو بیان ہے اس کو آپ اس کانٹیکسٹ میں نہ لیں کہ انہوں نے کیوں بھارت میں دخل اندازی کی ہے جب موڈی پرائیم منسٹر موڈی بیان دیتے ہیں بلوچستان کی بات کرتے ہیں تب آپ کو اتنا برا نہیں لگتا ہے اس میں اتنا برا لگنے کی کوئی بات نہیں ہے چلیں عمران خان کو چھوڑ دیں آپ کے لوکل جگہ پہ نصیر الدین شاہ جیسے لیونگ لیجنڈز جب یہ بات کر رہے ہیں تو اس بات میں کوئی تو صداقت کوئی تو سچائی ہوگی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ بھارت میں انٹالرنس ڈیبیٹ ہوا ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے آمیر خان شارو خان اس لیول کے جو سیلیبرٹیز ہیں آپ کے بلکہ آپ کے ہندو وہیش بھٹ جیسے آپ کے ایکسلنس پار ایکسلنس ڈیریکٹرز ہیں وہ یہ باتیں کر چکے ہیں وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ باتیں صرف یہ انڈو پاکستان ڈیبیٹ کی اوپر آپ کو نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہم دونوں کو ہمارے دیش میں بھی مسائل ہیں آپ کے یہاں بھی مسائل ہیں آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے مسئلے کو مسئلہ نہیں سمجھتے ہیں اچھا مونہ جی یہ مسئلہ کیا آپ کا مسئلہ نہیں ہے کیا آپ کیا یہ سب چیزیں نہیں ہو رہی ہیں کیا آپ کو یہ سب نہیں دیکھنا چاہیے آپ کیا ایسا بلکل نہیں ہو رہا ہے کچھ اچھا آپ نے اپنے انٹرڈکٹری جو آپ کا تھا آپ کا ایک جو آپ کا میں نے سنا ہے ایک انٹرو اس میں آپ نے کہا کہ امریکہ نے پاکستان کو ریلیجس انٹالرینس کی لسٹ میں ڈالا ہے آپ کو تھوڑا سے میں آپ کی آڈینس کو اپ ڈیٹ کرنا چاہتی ہوں جب یہ لسٹ میں ڈالا تھا اس کے ویڈن آوز گھنٹوں کے اندر اندر پاکستان کو اس نسٹ سے نکال دیا گیا تھا اچھا یہ ویریفائیڈ فیکٹ میں آپ کو بتا نہیں ہوں چلی ایک فیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں مونجی اب آپ مجھے اس فیکٹ پر جواب دیجئے آپ چاہے تو میں فیکٹ پر جواب دوں گی آپ کے ساتھ بہت اچھا لگے گا آپ اپنا فون نکال لیں اور گوگل کریں موومنٹ آف فور سولیڈارٹی اینڈ پیس اس کی ریپورٹ آئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں ہر سال ہزار نون مسلم لڑکیوں کو جبرن ان کا دھرم پریورتن کیا جاتا ہے پھر سے آپ گوگل کرنا چاہے تو کر لیں موومنٹ فور سولیڈارٹی اینڈ پیس کی ریپورٹ ہے اتنا ہی نہیں ہر مہینے بیس یا بیس سے زیادہ ہندو لڑکیوں کو یا تو اب ڈکٹ کیا جاتا یا انہیں کنورٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں یہ ابھی کی بات ہے ابھی اور تھوڑا آپ کو تھوڑا سا اور میں چاہوں گا تھوڑا سا کشت دوں میں آپ کو پانچ سو مائنورٹی ہندوز کو جو کی مطالی جو جگہ ہے وہاں پر ہیدرباد ڈسٹرک سندھ سٹیٹ میں پانچ سو ہندو مسلمانوں کو جبرن ان کا دھرم کر پریورتن کیا گیا اور ان کو اسلام میں ڈالا گیا جواب دیجئے اپنا پہلے اپنا گھر دیکھیں پھر جواب دیجئے فیکٹ کے ساتھ پوچھ رہا ہوں میں جی جی میں آپ میں آپ کو فیکٹ کے ساتھ ہی جواب دوں گی مجھے بہت اچھا لگا فیکٹ پر بات کر رہے ہیں آہ گھر واپسی پروگرام ایک انڈین اسٹیبلشمنٹ کا چلایا وہ پروگرام میں نہیں کہہ رہی وہی گوگل آپ کو بتائے گا انڈین فارمر پولیس کے چیف ایس ایم مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں ہو کلڈ ہیمنت کر کرے میں لکھا تھا کہ گھر واپسی پروگرام کے تحت بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے نریندر مودی جی کے ہی ٹینئور میں آٹھ ہزار تقریباً کرسٹن میں آپ کی بات کر رہا ہوں پاکستان کے فیکٹ سے بتا دیجے مجھے پاکستان کا سکھ کر رہا ہوں جی جی میں آپ کو بتاتی موجھے پتا ہے آپ کیسے میری بات کا تو جواب دیں گے نہیں وہ مجھے پتا ہے آپ کے پاس جواب ہے نہیں میرے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پاکستان کے عمران خان صاحب اتنا اچھا کوچھت کے بائنورٹی کی بات کر رہے ہیں پہلے اپنے گھر میں تو دیکھیں تو اس کا اپنے گھر کا جواب دیجی آپ پاکستان میں ہندوستان میں یہ بتا دیجی آپ پاکستان میں نا تو پاکستان کا جواب دے دیجی مجھے اس کے بعد بات کرتے نہیں آپ جب ہندوستان سے بیٹھ کے پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی تو حق رکھتی ہوں کہ میں پاکستان سے بیٹھ کے آپ کی بات کروں دیکھیں ایسا ہے دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں میں میرا کوئی شوق نہیں ہے پاکستان میں دخل دینے کا میرا کوئی شوق نہیں ہے پاکستان میں دکھل دینے کا لیکن اگر پاکستان کو شوق ہے اگر پاکستان کو شوق ہے اس دیش میں ہر بار کسی نہ کسی چیز کو پریشان کرنے کا تو جواب تو بنتا ہے خیر آپ کے پاس جواب نہیں ہے پاکستانی ہے جی رک جائیے سنہ صاحب رک جائیے میں ہم آپ کو جواب دوں گیا پاتے ہیں مونہ علم جی چھوڑا رک جائیں بول یا کافی بولا آپ نے دیکھیں نسان جی یہ جو ہم ڈسکرشن کر رہے ہیں اس لئے بیمانی میں مانتا ہوں خاص کر کے مونہ علم اور ادھر سے جو قادری صاحب آئے ہیں خاص کر کے وہ دیش جو ایک فیلڈ سٹیٹ ہے ایک سریعہ کا دیش ہے ایک دیش جو آلڑی ریڈکلائزڈ ہے ایک دیش جو آلڑی جس کی ڈیپ ٹرپ میں فسا ہوا ہے وہ دیش سے جو کہ آلڑی ریڈکلائزڈ ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ عمران صاحب خود ان کو ایک پھرنی سے سادھی کرنا پڑا وہاں سے بننے کے لیے وہ دیش کے لوگ جب یہ ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں اس دیش میں دیکھیں کیا ہے انہوں نے آپریشن ایکسپریس چلایا تھا میں بتاتا ہوں اس لئے بیمانی کہتا ہوں انہوں نے کہا تھا کہ اس دیش کو ہمارے ہندوستان کو یہ باٹنا چاہتے ہیں کمرل لائن میں پہلے انہوں نے لائن کھیچی ایک جس کو ہم گہرہ کرتے جاتے ہیں بیس کروڑ مسلمانوں پر باٹنے کا ان کا ہے پھر انہوں میں ایک کیٹو پروجیکٹ چلایا ہے جس کو انہوں نے آپریشن ایکسپریس کا نام دیا ہے اور نانک ڈھٹ آپریشن سے اس کی ڈاکومنٹ کو پڑھئے ہے اس میں کہتے ہیں چودہ کروڑ سکھوں کو بھی باٹنا چاہتے ہیں اور وہ چل رہا ہے اور اس کی جب ہمیں ڈیویٹ کرتے ہیں تو اس کو اور گہرہ کرتے ہیں جو یہ باتیں اٹھاتے ہیں لوگ دیکھیں اس دیش کی سکھوں کی خوشی ہو سے آپ کو کیوں میں سکتے ہیں میں تو آپ کو جانتا ہوں آپ کو میں ایکسپوز کرتا ہوں میں آپ کو میں اس ڈیویٹ میں پڑھوں گا ہی نہیں کہ اپارے سے سات پرسنٹ تین ایکچولی تین پرسنٹ لوگ بچ گئے ہیں آپ کے عام آنریلیٹی انڈیا کے اندر میں سٹارٹ ہوا تھا سات پرسنٹ سے چودہ پرسنٹ ہوا آج کے دن میں بیس آپ دیکھیں کئیس سے بائیس پرسنٹ بیس کروڑ مسلم ہے اس دیشت میں بڑھتا ہوا آوادی ہے ہمارے چودہ پندرہ کروڑ سکھ بھائیوں کو ہی باتنا چاہتے ہیں یہ پرسنٹ سیرا صاحب سیرا صاحب ایک منٹ سیرا صاحب ایک منٹ سیرا صاحب ایک منٹ سیرا صاحب مجھے ایک منٹ دیجئے مجھے ایک منٹ دیجئے پلیز جہاں مونہ جی جب آپ بات کرتی ہیں تب وہ چپ رہتے ہیں ہمارے شو کا یہ دستور ہے کہ ہم پہلے سن لیتے ہیں اور پھر سب کے جواب لیتے ہیں یہ اچھی بات ہے تو آپ آؤں تو مولد میں پھر دیکھیں دیکھیں یہ جول حق نے چلایا یا یعیوب کھان میں یا 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 کھان میں سم نے اس کو میں ان کو نہیں مانتا کیوں کہ یہ تو مسلم دیس ہے جس کا نام لیتی ہے نا اپنے قائد اعظم کا انہوں نے اس دیس کو باٹا تھا اس دیس سے ٹین ملین لوگوں کو نرسنگھار کیا تھا فورٹی سیمن میں وہ نرسنگھار رکا نہیں ہے چاہے وہ کہیں بھی ہے بلوچستان آیا احمیدیا کی بات کر لیجے یہ کیا ہمیں سکھلائیں گے یہ لوگ مگر بیمانی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ لکیرے کھیچ رہے ہیں اس کے اوپر ڈیویٹ اور اس کو گہرے کچھ ہمارے لوگ ہیں ان کو کہتے فرستہ ہیں عمران خان کو آج یہاں کے لوگ بیٹے ہوئے اور دیس کو باٹنے والے لوگ اس کو فرستہ کہتے ہیں ان کے جالوں میں ہم پھس رہے ہیں آپریشن ایکسپریس آپریشن نانک گھاٹ یہ اٹھی کا حصہ ہے سینہ صاحب ایک منٹ ایک منٹ